بسم اللہ الرحمنیم جی آج بہت ہی امپورٹنٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پرائیم منسٹر شباہ شریف کی گفتگو لیک ہوئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بن گیا ہے ابھی سب لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اب آبے اختیار کا اس طرح سے اپنے مفاد کے لیے کام کرنا یہ شباہ شریف کی گفتگو ہے جی ڈاکٹر سمیر سید ان کے سیکٹری ہیں جی پی ایم ہاؤس کی اندر وہ فون پر ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنماتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دیں کہ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ان کے جو مریم نواز کے دماد ہیں جی رحیل انہوں نے اتحاد گروپ ان کا بہت بڑا ایک گروپ ہے انہوں نے اپنا ایک سوسائٹی لاؤنچ کی ہے اس سوسائٹی کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے گریٹ سٹیشن اپنا بنانا ہے اور اپنا گریٹ سٹیشن بنانا ہے اور خود نہیں وہاں پہ بجلی ایمپورٹ کرنی ہے یعنی خود اپنا پروڈیوز کر کے اور وہ اپنے اپنی بجلی پروڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے جو پلانٹ ہے وہ انڈیا سے درامت بلکہ آدھا کر لیا ہے اور آدھا جب کرنے لگے ہیں تو وہ اب مریم نواز نے سمیر سید کو کہا کہ اس کا کام جل سے جلد ہونا چاہیے میرے دماغ جی کا لیکن وہ شباز شریف کو کہہ رہا ہے کہ سر یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا سر یہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا اور اس کے اوپر انہوں نے سٹنس لیا ہے کہ جناب یہ عمران خان کو اگر یہ پتہ چل گیا یہ بات تو عمران خان نے تو اچھال دینا ہے یہ میڈیا میں بازہ آ جائے گی اور پھر آپ کو پتہ پیٹی آئی کے اور پھر اتنے لوگ آج کل اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ پھر یہ تو بہت بڑا ایشو بن جائے گا کہ انڈیا سے ایک ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ایک چیز امپورٹ کی ہے تو یہ شباز شریف اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جی میں اس کو سمجھاؤں گا بلا کے لیکن یہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کرے کیونکہ وہ ہمارے دھماد ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی ستر سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے ستر سالوں میں یہ ہی ہوتا رہا ہے جو بھی یہاں پہ ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور یہ گفتگو ہے ذرا ان کی گفتگو آپ ملائزہ کیجئے ایک کام سر کر مجھے مریم صاحبہ نے وٹسائپ کیا تھا ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا وہ بلکل نہیں کرنے کا سر بہت فلیک آیا یہ جو ان کے دماظ ہیں نظر رہیل یہ کوئی امید دییا کیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کا طریقہ میں رات بات کی تھی وہ ہر سن ان لوان وہ دیر ٹو ہر کر کے لوجکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ یہ اشیوز ہیں میرکل تو دو کامنے بتایا سر ایک ان کا گرنٹ سیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے بلانٹ جو ہی ہے نا ایسا ہی ہے سر باقی آدھا وہ رہ گیا ہوا ہے سر اشیو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی پہ پھر آئے گا کیابنٹ پہ اب پرائم میسٹر کی عزید فارم میسٹر کی دیریکٹ پینڈی کا انڈیا سے مشینری آنا سر اپٹکس کے لیے تو بڑا سر اپٹکس کی یہ بلکل گلے پڑ جائے گی یہ بات آئی گلی میں مانتا ہوں تو اس کو آپ سے پہلے بتا دیں پھر میں اسے خود بات کر دوں گا بڑے اچھی طریقی دوسرا جو کہا میں نے سر انہوں نے میتکو والا جو گیٹ سٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی گا وہ ہم کرا رہے تھے دو کامل انتائج ہیں پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں اتحاد پاک کیا ہے کوئی مہر آوزن سائٹی بنا رہے ہوں گے تھے تو آوزن سائٹی پر اپنا گیٹ سٹیشن بنانا پڑ گیا ہے وہ ایک نیشنل بری میں ہو جائے بس وہ تو ہو جائے گا تھا وہ تو رول لوگ کراتے ہیں کوئی ایشن نہیں لیکن یہ جو این ایس ایڈیا سے مشینریہ آنے بڑا بڑا فلاک آئے گا اور پھر ایس ای سی میں لے جانا ہاں ڈسکاس ہونا ہے اس نام سے پھر کیبنٹ میں ڈسکاس ہونا آپ بات کریں پھر میں لبلنن جائے امناٹا کیسے ہوں گے میں نے خود بلا کے اسمجھا دوں گے میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم تار صاحبی جوٹیشن ہیں وہ کر لیتے ہیں سر وہ بڑے میر صاحب سے گاڑی بھی انہیں ریویو کرا لی تھی وہ پھر نہیں گئی سر ٹھیک ہاں بات کریں ایس سر یہ آمرے لیا سرانہ بھی کال میں فوات صاحب بھی بلے تھے یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلحی کر لیں یہ مقبول باکر میں آپ وہی غدی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جو بے دکھ ہم خود ہم آپ موسیقی